جی اسلام علیکم اسلام علیکم آج انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے ایک خاص ویڈیو ہے جو تلاش میں رہتے ہیں بائنکولرز کے اور جن کو چاہی ہوتی ہے ایسی بائنکولرز ایسی دربین جو برڈ واشنگ کے لئے ہنٹنگ کے لئے ہائیکنگ کے لئے مختلف مقاصد کے لئے استعمال اگر کرتے ہیں اور ان کو تلاش ایسے بائنکولرز کی جو یہ مقاصد پورے کریں تو انشاءاللہ یہ بائنکولرز ان کے لئے اچھی رہے گی یہ آپ کے سامنے کراچی شہر ہے اس کو ہم زوم کریں گے اس بائنکولرز سے تو آج کی جو بائنکولرز ہے اس کا نام ہے کومٹ ٹین ملٹیپلائی فیفٹی اس کو ہم انباکس کرتے ہیں اور یہ کراچی شہر ہے اس کا رویو کرتے ہیں پیچھے کی سائٹ پر کہ کیسا نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آؤٹر باکس ہے اس کا یہ ہر بائنکولرز کے ساتھ ایک مینویل ملتا ہے یہ مینویل ہے ٹھیک ہو گیا یہ پلاسٹک کا آؤٹر کور ہے ٹھیک ہے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ایکسیسریز دیکھ لیتے ہیں یہ لینز صفائی کے لئے لینز کی صفائی کے لئے یہ اس کا کومیٹ کا ریبن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کومیٹ کا ریبن یہ اگر آپ نے گلے میں لٹکانا ہو تو یہ چل جائے گا اس کے لئے ٹھیک ہو گیا تو برڈنگ کے لئے برڈ واشنگ کے لئے ہنٹنگ کے لئے اچھی بائنکولر ان لوگوں کے لئے جو تلاش میں رہتے ہیں ان کو ملتی نہیں ہیں اور مسئلہ رہتا ہے ان کو اس میں دو کلرز آتے ہیں ایک بلیک ہوتا ہے ایک گرین ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ریکھیں کومیٹ ٹین ملٹیپلائے ٹھیک ہو گیا ڈی پی ایس آئی فیل ہے 8.5 اچھا جو ریبن میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ آپ نے یہاں لگانا ہے یہ ریبن کی جگہ ہے اگر آپ نے گلے میں لٹکانا ہو کوئی ہنٹنگ کرنی ہو کوئی برڈ واشنگ کرنی ہو کسی ہلی ایریے جانا ہو کشکار کے لیے جانا ہو تو بلکل یہ دیکھیں یہ اس کا اوبجیکٹ لینز ہے جس طرح ہر بائنکولرز میں اوبجیکٹ لینز ہوتے ہیں گرینش آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرینش تو مطلب ہے لینز کا استعمال اس میں اچھا ہوا ہے پوروپریزم ہے اس کے نام اس لینز سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پوروپریزم کا استعمال ہے یہ دیکھیں یہ بھی گرینش ہے یہ آئی لینز ہے آئی کپس جسے کہتے ہیں کسیز آئی کپ ٹھیک ہو گیا تو یہ ایجسمنٹ ہے اس کی مطلب ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایجسمنٹ ہے جتنا چاہیں آپ ایجس کریں ٹین ماہ ففٹی ہے تو ایجسمنٹ ہوگی ادھر ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو زرہ زوم یہ زومنگ کرنی ہوں اگر آپ نے یہ دیکھیں بلکہ یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں جتنا میں اوپر نیچے کر رہا ہوں تو یہ اس کا ایجسٹ ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو نیچے کرنا ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ذرا زوم کر کے دیکھتا ہوں زومنگ ویڈیو میں لانے لگا ہوں میں دیکھتے ہیں اس کا زوم کیسا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کراچی شہر کا ویو ہے جہاں ایجسٹ ہو جائے آپ کی آنکھ آپ نے ادھر جا کے اس کو روکنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہے بہترین ہے یہاں سے بینکل حبیبہ ہے اور یہ پیچھے ویو نظر آتا ہے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کیمرے کی مدد سے اس بینکلر سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی تو آپ پہلے بغیر بینکلر کے دیکھیں میں یہ سامنے لاؤں گا کومیٹ ٹین ملٹی پلائی فیفٹی اس کا زوم چیک کریں زرہ وائیڈ زوم ہے میں اکثر لوگوں کہتا ہوں اس کا جو زوم ہے وہ وائیڈ ہے مطلب چوڑا ہے تنگ نہیں ہے بعض ہوتی ہے جس کا زوم ہے تنگ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا میں ادھر کو زرہ ایڈجس کرتا ہوں پھر آپ یہ یہاں سے میں ہٹاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں دوسرے لینز سے کرتا ہوں یہ دوسرا لینز ہے اس کا اس کو بلکہ یہ دیکھیں ایک میرے درہ میں اور ٹھیک کرلوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کا زوم اچھا لگتا ہے اس وجہ سے کہ یہ وائیڈ زوم ہے بائیڈ بینکولرز ہوتی ہیں جس کا زوم وائیڈ نہیں ہوتا تنگ ہوتا ہے لیکن اس کا ذرا چوڑا ہے اور بلر بھی نہیں اوری تصویر اگر آپ دور دیکھنا چاہے نا تو تصویر بلر بھی نہیں ہے اور ایڈجس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور ایڈجس کروں اور زوم کروں تو یہ میں ہٹانے لگا ہوں اچھا بائیڈکولر آگے سے یہ دیکھتے ہیں اچھا میں یہاں سے ہٹاتا ہوں بلکہ یہ یہ ویو کرتا ہوں یہاں سے یہ میں ہٹانے لگا ہوں یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے جی یہ کومیٹ ہے بلکہ کومیٹ 10 ملٹیپلائی دی پی ایس آئی فیل اس کا آپ کے سامنے ہیں 6.5 فیل ہے جی فیل ہے 6.5 کومیٹ مطلب اتنی بھاری بھی نہیں ہے اور لینز کا استعمال بھی اچھا ہے تو اچھی بینوکولر کم قیمت میں بہترین زومنگ کی آپ کی سامنے مل جائے گی بینوکولر ٹھیک ہے جی تو یہ تھی کومیٹ 10 ملٹیپلائی فیفٹی